اللہ علیہ وسلم اور آہیں بھرے گا آپ سور کاؤسر کو اس ترتیب سے اگر پڑھ کر اس کی تصویر پر پھوک مار دیتے ہو تو یوں سمجھ لو کہ ایسے سنگ دل یعنی پتھر دل انسان کا سینہ آپ کے لئے ایسا کشادہ ہوتا ہے کہ دنیا جہاں کی محبتیں بھی اگر آپ کے لئے اس کے دل میں سمجھ جائیں تو بھی کم ہوگی یوں پگل کر اس کا دل آپ کے لئے موم ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کی پروہ اور آپ کی فکر میں ہی اپنا دن گزارنے لگے گا اس سورہ کا یہ وظیفہ پڑھنے کی کوئی میاد نہیں ہے لیکن کتاب میں اس کی کامیابی کی گیرنٹی ضرور دی گئی ہے کہ ایک ایک شرطیں پوری کر کے بینہ ویڈیو کو سکپ کے اگر آپ وظیفہ سن لیتے ہو اور پھر پورا پڑھ لیتے ہو تو یقیناً آپ کے شوہر میں آپ رات و رات بدلاو دیکھو گے جی ہاں اگر کسی کا شوہر ان کے ساتھ نہیں رہتا چھوڑ کر چلا گیا ہے یا انہیں اپنے مائیکے میں بٹھا رکھا ہے تو میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کی طرف مایل ہونے لگیں گے اور بنا ملے نہیں رہ سکتے محبوب کے لیے کر رہے ہیں تو جائز مقصد کے لیے ہی کریں گے نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا عمل بتانے سے پہلے جلدی سے ایک بہن کا یا اللہ ٹیسٹیمونیل لے لیتے ہیں ایک بہن کا محبت کا مسئلہ تھا لڑکا ان سے دور جا چکا تھا اور رابطہ بھی ختم سا ہو چکا تھا عمل کے ذریعے اللہ نے کرم کیا اور وہ لکھتی ہے کہ انہیں بہت مدد ملی ہے اللہ ان کے حالات پہلے سے اور بھی اچھے کر دے ان کی جائز لی تمنا پوری کر دے جب بھی آپ کو سہولت اور موقع ملے تو آپ آج کا عمل پڑھ سکتے ہیں شرط اندھیان سے سن لیجئے گا چاہیں تو عشاء کے بعد کتنی دیر تک پڑھ لیں تنہائی اور سکون کی جگہ ہو کمرے میں زیادہ بھرپور روشنی نہیں ہو ہلکہ اجالہ ہو شور شرابہ بلکل نہ ہو تو اچھا رہے گا دیان پڑھنے میں ہی آپ کا ہونا لازمی ہے سورہ کاؤسر کو پڑھنے کی تعداد کا آپ کو خاص دیان رکھنا ہوگا اگر پھر بھی زیادہ یا کم ہو جاتی ہے تو بھی کوئی دقت نہیں ہے پاک صاف رہیں اور جگہ بھی پاک صاف ہو عزو بنا کری کریں گے تین مرتبہ پڑھ کر اس عمل کو آپ شروع کریں گے ہاں اس کی فوٹو بھی آپ اپنے فون میں کھول کر رکھ لیں چاہے تو سکرین آف کر دیں جب بھی دم کرنا ہوگا سکرین آن کر کے پھر آپ دم کر کے واپس سکرین کو آف کر دیں سات مرتبہ کوئی سی بھی آپ دروش شریف پڑھ لیں نماز والی دروش شریف یعنی دروش ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں یا جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک پڑھ سکتے ہیں اس پورے عمل کے دوران یہ دھیان رکھنا کہ اپنے مقصد کو دل میں آپ کو رکھنا ہے یہ تسخیرات کا عمل ہے اسی معمولی نہ سمجھیں کسی کی نظروں میں آپ کو معازز بننا ہو تو اسی کی فوٹو پر فوک مار دو یا فوٹو نہیں ہے تو یہ سوچے کہ وہ سامنے ہی بیٹھا ہے سامنے کی طرف آپ کو پورے عمل میں فوک مارنی ہے اگر والدین یا بھائی کے لیے یا کوئی بھی شخص جو راضی نہیں ہے مخالف ہے نفرت کرتا ہے ایسے کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں کہنے کا مقصد اگر ایک سے زیادہ کے لیے بھی آپ عمل کر رہے ہیں تو ان سب کی تصویر پر آپ ایک ایک کر کے فوک مار سکتے ہیں ان کے لیے اس عمل کو الگ الگ پڑھنے کی آپ کو ضرورت بلکل نہیں ہے انشاءاللہ تعالی ان سب کے آپ دل کے عزیز ہو جاؤ گے اور وہ لوگ اور جو ان کی فوٹو پر اپنے فوک ماری تھی وہ سب آپ کی عزت کرنے لگیں گے آپ کی بات میں وزن سمجھیں گے اور اسے ہمیشہ پورا کریں گے آپ کے تعبے تو ہوتے ہی ہیں بلکہ آپ کا کوئی کہار حکم ہرگز نہیں ٹالیں گے شوہر یا بیوی غلامی کرتے نہیں تھکتے ساز جھگڑے کرنے کی بجائے آپ کے آگے پیچھے گھومے گی یا نافرمان بیوی ہے تو وہ فرما برداری کرنے لگے گی بس جائز محبتوں کے دور اور سلسلے جاری ہو جائیں گے بس یہی ہے کہ چند دن اسے پڑھنا لازمی ہے میری تعقید کے مطابق کم سے کم سات دن یا گیارہ دن ضرور پڑھیں یا اگر کوئی اور بھی آگے پڑھنے کا جذبہ رکھتا ہے تو پھر اکیس دنی سے کر لیں اور جب عمل پورا کریں تو تھوڑا صدقہ ضرور دے دیں چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پڑھیں پوری سور کاؤسر آپ کو دس مرتبہ پڑھنی ہے پھر ایک فوق آپ کو موبائل میں سامنے والی کی فوٹو کھول کر اس پر مار دینی ہے ایسی طرح سے دوسری بار پھر سے سور کاؤسر پڑھ لیں دس مرتبہ پڑھیں اور پھر سے موبائل میں سامنے والی کی فوٹو کھول کر اس پر ایک فوق مار دینی ہے تیسری بار بھی ایسا ہی کریں دس مرتبہ سور کاؤسر پڑھ کر تصویر پر فوق مار دیں چوتھی بار بھی کریں اور پانچوی بار بھی ایسا ہی کریں تو آپ نے اس ترتیب سے پچاس مرتبہ سور کاؤسر پڑھ لی ہے جس میں آپ نے پانچ پھونک لگائی ہے اب آپ پھر سے سورک آسر پڑھیں گے لیکن اس بار گیارہ مرتبہ پڑھیں گے اور چھٹی پھونک موبائل میں تصویر کھول کر اس پر لگا دیں گے تو کل آپ نے سکسٹی ون ٹائمز یعنی اکسٹھ مرتبہ سورک آسر پڑھ لی ہے جس میں چھے پھونک سامنے والے کی تصویر پر آپ نے لگا دی ہے آخر میں پھر سے درود پاک اتنی ہی مرتبہ پڑھیں جتنی بار شروع میں آپ نے پڑھی تھی اب یہ عمل ختم نہیں ہوا ہے اب آپ کو اس طرح سے سات مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر جس کے لیے عمل کر رہے ہیں اس انسان کا نام لے کر آپ کو کہ اس کا دل آپ کے لیے پیکل جائے اس طرح سے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز مرات پوری کر دیں ویڈیو کو لائک اور اپنوں سے شیئر ضرور کریں